اسلام علیکم میں ہوں اسدار شدر آپ ڈیلی نیو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج پاکستان تحریکن صاحب سلام آبا ڈی چوک میں بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے لیکن اس احتجاج کو روکنے کے لیے حکومت نے جو کارنامے سر انجام دیئے ہیں وہ آپ کو بطور ویڈیو ثبوت دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ آڑی من گنڈا پوری جو پیغام دیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ناظرین سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوکیلے کیل جو ہیں وہ سڑک کے اوپر پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ سڑکوں پر بچھائے ہوئے ہیں نوکیلے کیل جو موٹروے ہیں تانکہ جب یہاں سے کافلے گزریں تو جناب ان کے جو ٹائر ہیں متاثر ہوں پینکچر ہوں اور اس طرح ناظرین بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے ان کو صرف اور صرف فکر ہے تو صرف تحریک انصاف کے جو احتجاج ہے اس کو روکنے کی ہے ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ جو کافلے آئیں گے ان کے ساتھ بچے بھی ہوں گے ان کے ساتھ عورتیں بھی ہوں گی تو اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ٹائر پنکچر ہونے سے آپس میں گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے صرف اور صرف یہ تحریک انصاف کے جو احتجاج ہے اس کو ناکام بنانا چاہتے ہیں اور ہر ہر بات استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آپ اندازہ کریں کہ کروڑوں روپے لگا کر س� انہوں نے صرف احتجاج میں پہنچنے کے لیے ریالیوں کو روکنے کے لیے انہوں نے جناب سڑکیں جہاں وہ وہاں خدائی شروع کر دی ہے وہاں خندکیں خودنا شروع کر دی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ بلکل آہ کس حد تک جا چکی ہے تحریک انصاف کو روکنے کے لیے لیکن علی منگنڈاپور نے بھی یہ واضح تو پر کہا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں جتنی مرضی رکافتیں پیدا کر لیں ہم ہر صورت میں ڈی چوک پہنچیں گے جب تب تک ہم پوری جدو جہد کریں گے جب تک ہمیں اڈیالا جیل میں بیٹھے عمران خان جو ہے وہ کوئی حکم نہیں دے دیتا یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے اب بالکل بھی کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہے اس احتجاج کو روکنے کی تب تک نہیں ہے جب تک عمران خان جو ہے وہ پیغام نہیں دے دیتا